بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ کی خاموشی سے آپ کی تکلیف کا اندازہ نہ لگا سکے پتہ ہے لوگ ہمیں جیتے جی کیوں مار دیتے ہیں کیونکہ ہم انہیں یہ اختیار دیتے ہیں کہ ان کے جو جی میں آئے ہمارے ساتھ وہ سلوک کرے غلطی ان کی نہیں ہوتی بلکہ غلطی تو ہماری اپنی ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنی عزت نفس بھی انہیں تھما دیتے ہیں پھر جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں میں نے اس دن سے اپنی بات کو سمجھانا یا وضاحت دینا چھوڑ دیا جس دن یہ جان لیا کہ لوگ آپ کی بات کو اپنی سمجھ تک ہی سمجھ سکتے ہیں نمبر دو جو آپ کی تکلیف کو بغیر دیکھے ہی محسوس کر لیتے ہیں آپ کے اندر کیا چل رہا ہے آپ کیا درد محسوس کر رہے ہیں بینا دیکھے ہی سمجھ جاتے ہیں مگر ایسے لوگ قسمت والوں کو ہی ملا کرتا ہے آپ کبھی بھی لوگوں کی سونچ کو اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے اس لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کیجئے جو آپ کو خوشی دے اچھے رشتوں کو وعدوں اور شرطوں کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے صرف دو لوگ چاہیے جن میں ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا اسے سمجھ سکے ایک دن آپ ویسی زندگی ضرور گزاریں گے جیسی زندگی کی آپ کی خواہش ہے بس رب تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں وہ بہتر نہ سہی بہترین ضرور کرے گا جس طرح لوگ مردہ کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں اسی طرح اگر زندہ کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی